بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایسیس کی چین ورن ولوگ امید ہے آپ صرف ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو پیانا سکھاؤں گی ہری میرز اور لیمو کا آچار اور اس کے لجوم انگیڈنس چاہئے ہیں وہ ہے ہری میرز لیمو نمک خلدی اور سرکہ سب سے پہلے ہم اپنی ہری میرز اور لیمو کو کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھئے ہری میرز کو اپنی اس طریقے سے کٹنا ہے درمیان میں سے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے جو ہے ہم ہری میرز کٹ لیں گے اور آپ نے ان کو اچھے سے واش کر کے پھر کٹنا ہے اور لیمو کو ہم اس طریقے سے کٹیں گے پہلے دو حصوں میں کریں گے اور پھر در اس کے دو پیس کر دیں گے یعنی ایک لیمو کے آپ نے چار حصے کرنے ہیں اسی طریقے سے باقی بھی جو لیمو ہیں ہم ان کو بھی ایسے کٹ لیں گے ایک لیمو کے چار حصے یہ اس طریقے سے آپ نے جب بزار سے لیمو لینے ہے تو آپ ان کو کہنا کہ اچار والے لیمو آپ دیں اور پھر ہم ان کو مسائلے لگائیں گے اس طریقے سے ہم نے نمک لیا تقریباً دو ٹیبل سپون اور پھر ہم نے حل دی لیا ہے تقریباً ڈیر ٹیبل سپون اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم جو ہیں ہری میرچ اور جو لیمو ہیں ان کے اندر اس مسائلے کو لگائیں گے ہری میرچ کو اس طریقے سے پگڑ کے آپ نے اس کے اندر نمک اور حلدی کا جو ہم نے مکسر بنایا ہے وہ آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے اس کے اندر اس طریقے سے باقی ساری ہری میرچوں کی بھی جو ہے ہم فیلنگ کر لیں گے اور اب لیمو کو بھی دیکھ لیں اس طریقے سے ہم اچھے سے جو ہے اس کے اوپر مسائلہ لگا دیں گے اور یہ دیکھئے ہم نے تمام ہری میرچوں اور لیمو کو اچھے سے جو ہے مسائلے کے اندر مکس کر لیا ہے اور یہ اچھے سے جو ہے مسائلے کے اندر ان کی ہم نے کوٹنگ کر دیا ہے تاکہ مسائلہ جو ہے اچھے سے لیمو اور ہری میرچ کے اندر تک چلا جائے اور پھر ہم لیں گے ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر یا کوئی بھی جار اور اس کے اندر جو ہے ہم لیمو اور ہری میرچ کو جو ہے ڈبے کے اندر دیان رہی ہے بس اس کو ہوا نہ لگے اسی طریقے سے جو ہے ہم سارے لیمو اور ہری میرچ جو ہے اس ڈبے کے اندر ڈال دیں گے اور یہ جو مسائلہ رہ گیا تھا اند پہ ہم وہ بھی جو ہے اس ڈبے کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور سیکنڈلی جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سرکا ہم اتنا سرکا ایڈ کریں گے کہ ہمارے لیمو اور ہری میرچ جو ہے اس کے اندر اچھے سے جو ہے سوکڈ ہو جائیں یعنی کہ وہ اچھے سے اس کے اندر ڈیپ کر جائیں یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ سرکا جو ہے تمام لیمو اور ہری میرچ اور مسائلہ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور اب جو ہے ہم اس کو تین سے چار دن کے لیے رکھ دیں گے اور یہ دیکھئے تین سے چار دن کے بعد جو ہے میں نے اس کو اوپن کیا آپ نے اس دورانی اس کو اوپن بھی نہیں کرنا اور یہ ہری میرچ اور لیمون ہمارے اچھے سے جو ہے آچار میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ تھی ہماری ریسپی کی فائنل لک مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی آپ یہ ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ یہ لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں اور دھیان رکھئے گا کہ جو ہے اس کو مکس کرتے رہا کریے گا تاکہ اس کی اوپر جو ہے وہ وائٹیک لیئر بھی نہ آئے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ